بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو ہم نے ایک کہتے مزے کے ٹوپک پر ہم نے بات کرنی ہے آرڈر آف ایک گروپ کے بارے میں بات کرنی ہے پہلے جو تھا ہم بیسکس پر بات کرتے رہے ہیں کہتے دیفنیشنز پر گروپ کی عبیلین گروپ وغیرہ کی اور جو جتنی بھی بیسک دیفنیشنز ہی ان پر بات کی ان کی اگزامپلز پر بات کی گروپ کی اگزامپلز پر بات کی اور پھر ہم نے دو تین تیرم بھی کیا چھوٹے چھوٹے لیکن اب جو ہے جو میجر ٹاپک سب شروع ہو گئے کہ گروپ کا آرڈر کیا ہے گروپ کے ایلیمنٹس کا آرڈر کیا ہوگا ان پر ہم بات کریں گے اچھا جی تو کہتے ہیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ گروپ کا آرڈر ہوتا کیا ہے اصل میں تو اس کی بہت سمپل سی ڈیفنیشن ہے گروپ کا آرڈر کیا ہوتا ہے کہ گروپ میں جتنے نمبر ایلیمنٹس ہوتے ہیں تین ایلیمنٹ ہے تو اس کا آرڈر کیا ہوگا 3 2 ایلیمنٹس ہے تو 2 ان فائنایٹ ایلیمنٹس ہے تو اس کا آرڈر انفائنایٹ ہوتا اور اگر کہ تو فائنایٹ ایلیمنٹس ہے تو اس کا آرڈر فائنایٹ ہوتا کہ ہم چھوٹی سی دیکھ لیتے ہیں اس کی آرڈر آف ایک گروپ کی اور وہ Iraq contain کہ نمبر آف ایلیمنٹس tio یہ گروپ جی is called in a group g is called order of a group right تو یہ تو سمپل سی تھی اس میں کوئی اتنی کہتے ہو logic نہیں تھی جو کہ کہتے ہیں آپ کو سمجھنے میں مشکل ہو ٹھیک ہے نا اس کو denote کیسے کرتے ہیں اس کو denote کرتے ہیں یا تو o of g اس سے بھی denote کر سکتے ہیں یا پھر اس کو ایک اور طریقے سے بھی denote کر سکتے ہیں چونکہ اس میں ہم نمبر کی بات کریں کہ کتنے number of elements ہیں تو اس طرح بھی denote کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا what کے درمیان آپ g لکھ دیں باتے سیم ہی ہے order of g کو آپ کسی بھی طرح سے represent کر سکتے ہیں اس order کی basis پہ آپ group کو دو طرح سے کہتے ہیں divide بھی کر سکتے ہیں کہ group جو ہے کہتے ہیں اگر اس کا order finite ہے mean کہ اس میں finite number of elements ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے finite group کیا کہیں گے ہم اس کو finite group اور اگر اس میں infinite number of elements ہے یعنی کہ اس کا order جو ہے وہ infinite ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے infinite group ٹھیک ہے جی تو ہم نے کہتے ہیں infinite group پہ بھی بات کر لی finite group infinite یہ اتنی simple definition ہیں کہ آپ کو اس میں کسی logic کی اس میں ضرورت نہیں سمجھنے کے لیے just simple سی definition ہے کہ کہتے ہیں number of elements جتنے number of elements group میں present ہیں ان کی تعداد کو ہم order of a group کہتے ہیں سمجھنے کی کہاں پہ ضرورت ہے order of elements of a group group کے جو elements ہیں اگر ان کے order پہ ہم بات کریں تو وہ ایک تھوڑی logical بات ہے تھوڑی سمجھنے والی بات ہے تو اس کو ہم examples کی through or definition پہلے ہم لادمی طور پہ پڑھیں گے example بھی اس کی ہم discuss کریں گے تو اب ہم second definition کی طرف آتے ہیں order of element of a group ٹھیک ہے ہر element کا order ہوتا ہے کوئی نہ کوئی تو اس پہ ہم دسکشن کرتے ہیں جی تو اب جو ہے کہتے ہیں order of element of group پہ بات کر لیتے ہیں تو اس میں جو ہے کہتے ہیں تھوڑی سی tricky بات ہے کہ اگر آپ کو سمجھ آگئی تو آپ کے لیے یہ کہتے ہیں کوئی مشکل بات نہیں ہے تھوڑی سی ایک چھوٹی سی logic ہے ٹھیک ہے تو order کس طرح سے آپ find out کر سکتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے g کا کوئی element a اٹھا لیا ٹھیک ہے اور اس کا order اگر ہم نے نکالنا ہے تو وہ کیا ہے کہتے ہیں کوئی بھی least positive integer n is set to be the order of a if اگر یہ کونسی condition کو satisfied کرے کہ a raised to power n is equal to e مطلب کہ کہتے ہیں آپ a کی power لے رہے ہیں a کی ایسی کونسی power ہے جس پہ identity آ رہی ہے اور وہ سلسل چھوٹی power مطلب کہ اس کے بعد کہتے ہیں کوئی بھی power جس پہ identity آئی ابھی بھی سمجھ نہیں آرہا تو کوئی بات نہیں ہم اگزامپل میں کریں کہ سمجھ آ جائے گا اتنا کوئی potential لینے کی بات نہیں بس یہ یاد رکھیں کہ a کی کوئی ایسی power اور وہ positive ہونے چاہیئے ٹھیک ہے جس پہ ہمارے پاس کہتے کیا identity اس کو ہم denote کس طرح کرتے ہیں جس طرح order of group کرتے ہیں یہ ایک definition تھی اب اس میں جو بات یاد رکھنے والی یہ formula ہے اور least positive integer ہونا چاہیئے ٹھیک ہے اس کو ابھی example سے کرتے ہیں تو آپ کو clear cut ہو جائے گا کہ بات ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا بات ہو رہی ہے and either ہے کیا ٹھیک ہے تو ہم کرتے ہیں اس پہ جی تو ہم نے لیکشن نمبر آئے تھی 8 میں ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو گروپ پروف کرانے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکشن نمبر 8 میں آپ کو مل جائے گا تو ادھر justice کے order کی بات کریں گے گروپ ہم نے ادھر پروف نہیں کرائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ریزیڈیو کلاس نے لے لئی اور اچھا اس میں کہتے ہیں یہ ایلیمنٹ سے اس کا order کیا ہمارا major جو goal ہم نے اس کا order فائد کرنا اور order کے لئے میں لکھ دیتی ہوں کہ فرمولا کیا تھا کہ a raise to power and a کوئی b گروپ کا element ہے اس کا ایسی کون سی power پر ہمارے پاس کیا identity ہے ایتھر مجھے carry ایلیٹیبل بنانے کی ضرورت کیونکہ مجھے گروپ پروف نہیں کرا تو ایلیٹیبل بھی نہیں بنانا رہی تو اب جو ہے کہ میں one raise to power one کرتی ہوں میرے پاس کیا آتا ہے one raise to power one کا مطلب ہے one کو ایک دفعہ اور یہ کہ product کے لحاظ سے multiplication کی لحاظ سے گروپ ہے لحاظ ہے تو identity یہاں پہ کیا ہے one اچھے فرمول ضروری نہیں کہ identity one کہتے ہر گروپ کی ڈیفرنٹ identity ہو سکتی ہے لیکن جو اس گروپ میں identity ہمارے پاس one تو جس power پہ one پہ one پہ one آگیا اچھے اچھے بات میں کہنے لگی تھی identity کا ہم لگ دیتے کہ order of one is equal to one اب ہم 3 پہ آتے 3 کی power 1 3 کی power square یعنی کہ کہ ملٹ ملٹیپلکیشن کے لیہے آس گروپ ہے تو 3 bar into 3 bar کیا ہمارے پاس 300 9 bar لیکن 9 bar 8 سے بڑھا ہے ریزیڈیو کلاس ہے تو ہم کیا کریں 9 کو 8 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو اس کا answer کیا ہوگا 1 bar تو یہ 9 bar بیچ میں آرہے یہ answer نہیں ہے ریزیڈیو کی کلاس ہے جیسے ہمارے پاس بائنری آپ پرشن کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس 8 سے بڑھا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس موڈیول سے تو یہاں پہ ہمارے پاس ریزیڈیو کیا آگیا 1 آگیا تو اس کا مطلب ہے order of 3 جو ہمارے پاس کیا ہے 1 ہے 5 پر آجاتے 5 پاور 1 5 ٹھیک ہے 5 کی پاور 2 تو کیا ہو جائے 5 into 5 تو کیا ہو جائے ہمارے پاس 25 ٹھیک ہے تو 5 5 5 25 کو جب ہم ملٹیپلائی 25 کیا ہے ہمارے 8 سے بڑھا تو اس کو کیا کریں 8 سے ڈیوائیڈ ٹھیک ہے 8 3 24 ہوتا ہے اور اس کا ریمیڈر کیا ہو جائے گا 1 اس کا مطلب ہے 5 کی پاور سکیر بھی ہمارے پاس کیا آگیا 1 اس کا مطلب ہے order of 5 ہمارے پاس کیا ہے وہ بھی 2 ہے اس کے بعد 7 bar is equal to اگر ہم پاور 1 لیں تو 7 bar آتی ہے 7 bar کی پاور اور اگر ہم اس 8 سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو مجھے لگتا آپ کو نظر نہیں آئے گا تو ادھر ہم لوگ کر لیتے کہ 49 کو 8 سے ڈیوائیڈ کرتے تو کیا ہو جائے گا 48 6 آر 48 ہوتا ہے تو کیا ہو جائے گا آئے گا 1 اس کا order ہمارے پاس کروائی گروپ کی اگزام پاس میرے کروائی گروپ کی اگزام پاس جس بھی نوٹ سب کے ایلیمیرز کا اگر آپ آرڈر نکالیں اور اس میں کوئی مشکل بات نہیں یہ سارے کے سارے ایلیمیرز پہ ہی نکل آئے اگر 3 پہ جاتی اگر میں کروں تو 3 کو 3 ٹائم 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 آی آپ نکالتے امیدہ سمجھ اور اس کو پریکٹس کریں گے تو آپ لوگوں کو سمجھائے گی پریکٹس میکس تا مائد پرفیکٹ اس کے بعد چھوٹی سی چند باتیں ہیں جو اسی سے ریلیٹن ہیں تو وہ بھی میں ادھر ہی کر دیتی ہوں تاکہ کہتے ہیں اس کے لئے الگ سے کچھ سنا مجھے بنانا پڑے کیونکہ وہ ابھی نظر آیا میرے نوٹس پہ جو میں نے کہتے ہیں تیسٹ کی تیاری کیلئے بنایا تھے تو اس نوٹس پہ مجھے وہ دو تین ڈیفنیشن نظر ہیں دو مچluded مت جad croc یہ تو پہلے والے میں آگوں تانے چکے کیا کئی کر یہاں ۔ اگر فائناٹ اورڈر ہوا تو فائناٹ trap کہل ا کے لئے گا انفائناٹ گروچ تو ہم نے اورڈر اف گروپ کے بارے میں بات کی تھے کہ اگر گروپ کا انفائناٹ اورڈر رہو تو تو تب کی بات ہوگی اگر ہم بات کرے اگر اس کو sust كل کی انک اپ آ 就是 دل 거 اگر ایسا گروپ جس میں بات کرتے ہیں ان کی بھی کچھ کا ایک فائنائیٹ ہو کچھ کا ایک فائنائیٹ ہوتا ایک ایک فائنائیٹ будет اس کو کہتے ہیں مکسٹ گروپ لیکن ایسا گروپ ہوتا ہے جس کا الیورٹس کے اوڈر کچھ کے اوڈر سے ہوتا ہے یہ کیا چیزیں فائنائٹ ہوتا ہے اور کچھ الیورٹس کے اوڈر انفائنائٹ ہوتا ہے ایسا گروپ کہا جو میں اس وقت نہیں دیکھتی یہ بات ہوگی تھی اسی سے ریلیٹریس تھی اس کو بہتا ہی الیورٹس کر لیتے ہیں ایسا گروپ کہتے ہیں اس کے علاوہ ہر ایلیمنٹ کا آرڈر یہ بھی ایک ایسا گروہ جس میں ہر ایلیمنٹ کا آرہا ہوں ابھی تو میں نے بتایا آپ کو کہتے that friendship to a always اس کے علاوہ ہر ایلیمنٹ کا آرہ جب کنی بھی نکالے گا تو اس کے علاوہ ہر ایلیمنٹ کا آرہیا ہے گنا pratic哥 اس کا تک کریں یہ ہے Sonها اگر کام ہو گا That is what it is فائنائٹ گر آپ کا آرڈلہ میں کچھ recherchéفٹو موسیق ان کے ساتھ ، کاری آمین کل said وہ کہا ہے ، اس کے عامل میں یہ اس کا فائنیہ ہو کیا اور اس کا فائنیہ کی بھی ہے چلتا ہے یہاں ہیں کہ آپ کا مکسٹیٹ کیا جب ہے ایک سیmie کینیتی کیا جو ہے ایک سیپ آئیڈنٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹرل کے لیدی کھمیالا ہے اے رسٹ پر آئی کی ایک پیس کی ایک پیس کی ایک سانکہ چونکتے ہیں اور باقی جس کروڑ سارے جاتے ہیں